موسیقی موسیقی عزید البا اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم سورہ انفال کے تیسے رکو کہ عید نمبر چھے سے نو تک پڑھیں گے اس کا ترجمہ مشکل الفاظ کے معنی مقصر سوالات اور مرضی ععو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَّقُ فِتْنَةَ اللَّا تُسِيبًا مِللَّذِينَ كَفْ وَتَّقُ فِتْنَةَ اللَّا تُسِيبًا لِلَّذِينَ ظَالَمُ مِنْكُمْ خَاسَ اور درو اس فتنے سے جو واقع نہ ہوگا انہی لوگوں پر قصوصی تک ساتھ جو تم میں سے ظالم ہیں وَعْلَمُوا اور جان رکھو اَنَّ اللَّهَ شِدِعُ الْعِقَاب کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے وَذْقُرُوا اِسْ اَنْتُمْ قَلِيلُ وَمُسْتَطَعُونَ فِي الْأَرْضِ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور زہیر سے جاتے تھے تَخَافُونَ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّهُ الْنَاس اور ڈرْتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑانا لے جائے وَعْيَدَكُ فَآَوَاكُمْ وَعْيَدَكُمْ بس ہم نے تم کو جگہ دی فَآَوَاكُمْ کر دینا کر دینا گر بڑو وَذْقُرُوا اِذْا اَنْتُمْ قَلِيلُمْ تَخَافُونَ فِي الْأَرْضُ اور اس وقت تھی آئے کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور زہیر سمجھ جاتے تھے تَخَافُونَ دَرْتے رہتے تھے اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ رسول اللہ والرسول اے مانوالو نا تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خاند کرو وَتَخُونُوا اماناتِكُمْ اور نا اپنی امانتوں میں خاند کرو وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم ان باتوں کو جانتے ہو وَأَعْلَمُونَ اور جان رکھو اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً تمہارا مال اور اولاد بڑی عزمیش ہے وَأَنَّ اللَّهَ إِنْتَوْ عَجْرُ وَعْلَمُونَ یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے مشکل الفاظ کے معنی لا تصیبنہ واقعہ نہ ہوگا تخافون تم ڈرتے تھے ڈرتے رہتے تھے فَآَوَاكُمْ تو اس نے تم کو جگہ دی وَأَيَّدَكُمْ تم کو تقوید بخشی فتنہ عزمیش عجر العظیم بڑا عجر مستدعفون ضعیف سمجھ جاتے تھے مقصد سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک سورہ تلانفال میں کون کون سی خیانتوں کا ذکر کیا گیا ہے جواب سورہ انفال میں دو طرح کی خیانتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو درج ذہر ہے نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا ان کے حکامات سے انعراف کرنا نمبر دو اپنی امانتوں میں خیانت اس کا مطلب ہے کہ آپس میں دنیاوی معاملات میں لیندین میں دھوکہ دہی کرنا سوال نمبر دو وَعْلَمُوا عَنَّمَا عَمْوَالُكُمْ وَأْرَادُكُمْ فِتْنَةً کا ترجمہ کریں جواب اور جان رکھو تمہارا مال اور اولاد بڑی عزمیش ہے سوال نمبر تین وَعَنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے معلوضی یَتَخَدْتَفَا کا معنی ہے اڑالے جائے تم اڑالے جاؤ ہم اڑالے جائے میں اڑالے جاؤ اڑالے جائے اڑالے نمبر دو لا تخونو کا معنی ہے تم جھوٹ نہ بولو تم خیانت نہ کرو تم چگری نہ کرو تم سود نہ کھاؤ تم خیانت نہ کرو جان لو کہ انسان کے لیے مار اولاد ہے دولت متا فتنہ یا عزمیش محبت فتنہ یا عزمیش تخافون کے معنی ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں تم ڈرتے رہتے تھے ہم ڈرتے رہتے تھے وہ ڈرتے رہتے تھے تم ڈرتے رہتے تھے کس سورہ میں مار اولاد کو عزمیش قرار دیا گیا ہے سورہ عذاب سورہ ممتہنہ سورہ توبہ سورہ انفار تو سورہ انفار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرنے سے مراد ہے ان کی نافرمانی سے بچنا ان کا مار نہ کھانا کفار دوستی نہ کرنا ان سے جنگ نہ کرنا ان کی نافرمانی سے بچنا اس وقت یا کرو جب تم قلیل و ضعیف ہم جاتے تھے زمینِ حفشہ زمینِ کربلا زمینِ مقہ زمینِ تحمد زمینِ مقہ زمینِ مقہ زمینِ مقہ زمینِ مقہ زمینِ مقہ